لے آؤٹ کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا اب ہم ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں اور ڈیزائن کو کلیٹ کرنے سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ نے جس بھی برینڈ یا کمپنی کے لیے ڈیزائن بنانا ہو تو سب سے پہلے اس کے برینڈ کلرز اور لوگو ہوگیرہ کو یہاں پہ کلیکٹ کر کے رکھ لیں تاکہ ہمیں ڈیزائنی کرتے ہوئے آسانی رہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں ایک ریکٹینگل لگاؤں گی اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایک ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول اس کی مدد سے یہاں پہ میں بالکل سینٹر میں ایک اینکر پوائنٹ لگاؤں گی اس کے بعد دریکٹ سیلیکشن ٹول سے اس ریکٹینگل کو میں نے اس طرح سے ایڈٹ کر دیا اب یہ جو لوگو کے اندر سٹائل کریٹ کیا ہے اب میں اس سٹائل کو کریٹ کرنا چاہوں گی یہاں پہ کرو کی صورت میں تو اس کے لئے میں پین ٹول یوز کروں گی یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جو بھی ڈیزائن بنانا ہے آپ نے بلیڈ ایریا تک اس کو لے کے جانا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ چھوٹی چھوٹی ریکٹینگلز لگاؤں گی ان ریکٹینگلز کا کلر آپ جو مرضی رکھ لیں کیونکہ ان کو ہم نے مائنس کر دینا ہوتا ہے اب ان کی کوپیز کرنے کے بعد میں ان کو الائن کر لوں گی اب ان تمام ریکٹینگلز کو سیلیکٹ کریں الائن کے اوپشن میں جائیں ورٹیکل الائن سینٹر کر دیں اس کے بعد ورٹیکل ڈسٹیبیشن سینٹر اور ہوریزونٹل ڈسٹیبیشن سینٹر کریں گے تو ان کے درمیان فاصلہ ایکول ہو جائے گا ان کا سائز مجھے زیادہ لگ رہا تھا تو میں نے سائز تھوڑا سا کم کیا ہے اب میں اس کو اس طرح سے روٹیٹ کرتی ہوں روٹیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں پہ پلیس کریں گے اس طرح سے یہاں پہ ایک اور ریکٹینگل آنی چاہیے تو ہم اسی کو کوپی کر لیتے ہیں اب ان تمام ریکٹینگلز کو اور یہ جو پیچھے بلو کرو تھا ان کو سیلیکٹ کیا ونڈو کے اوپشن میں گئے یہاں سے پاتھ فائنڈر کے اوپشن پہ کلک کیا اور یہاں پہ ہمارے پاس سیکنڈ اوپشن ہوتا ہے مائنس فرانٹ کا اگر ہم مائنس فرانٹ پہ کلک کریں گے تو یہ جتنی بھی ایک ریکٹینگلز ہیں یہ مائنس ہو جائیں گی اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کتنا اچھا ایفیکٹ کیریٹ ہو گیا وہ تمام ریکٹینگلز مائنس ہو چکی ہیں اب یہاں پہ میں لوگو پلیس کروں گی اور لوگو کا میں وائٹ وریان یوز کروں گی کیونکہ یہاں پہ میں نے بلو کلر دیا ہوا ہے رائٹ کلک کیا ارینج میں گئے اور برنگ ٹو فرانٹ کر دیا تو اس طرح سے یہ لوگو اوپر آ جائے گا اب اگر آپ نے اس کی الائنمنٹ کرنی ہو کہ یہ اتنے پورشن کے بلکل سینٹر میں پلیس ہو تو اس کے لیے یہاں پہ ہم ایک ریکٹینگل لگائیں گے کلر اس کا کوئی بھی کر لیں اب اس ریکٹینگل کو اور لوگو کو سلیکٹ کریں ریکٹینگل کے اوپر ایک بار مزید کلک کریں گے تو یہ کی اوبجیکٹ بن جائے گا اب اس کے افورڈنگ ہم لوگو کو پلیس کر لیں گے اب یہ دیکھیں اب ہمارا لوگو بلکل سینٹر میں پلیس ہو چکا ہے اب اس ریکٹینگل کو ہم ریموو کر دیتے ہیں کیونکہ یہ جسٹ ہم نے الائنمنٹ کے لیے لگائی تھی اب یہ والا جو پورشن ہے یہاں پہ میں امیج لگانا چاہتی ہوں تو امیج لگانے کے لیے پہلے میں اس طرح کی پین ٹول کی مدد سے شیپ کریئٹ کر لوں گی شیفٹ کو پریس کرتے ہوئے اب بلکل سٹریٹ لائن لگا سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ امیج پلیس کریں گے امیج کو امبیٹ کریں اور ری سائز کر لیں کلپنگ ماسک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ نے شیپ کریئٹ کی ہے وہ اوپر ہو اور امیج ہمارا نیچے ہو اس طرح سے اور امیج کو ویزبل کرنے کے لیے ہم اس شیپ کی اپیسٹی کم کر دیتے ہیں یہاں تک ہماری شیپ تھی تو یہاں تک امیج کا ہونا ضروری ہے اب آپ امیج کا جو بھی پورشن دکھانا چاہتے ہیں آپ اپنے امیج کو اس طرح سے موو کریں اب اس شیپ کو اور امیج کو سلیکٹ کیا رائٹ کلک کیا اور میں کلپنگ ماسک کر دیا اب یہ والا امیج ہمارا اس شیپ میں کلپ ہو چکا ہے لیکن اب یہ یہاں سے اوپر ہے تو اس امیج کو سلیکٹ کریں رائٹ کلک کریں رینج کے اوپشن میں جائیں تو اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورتے کے ساتھ ہمارا امیج یہاں پہ کلپ ہو چکا ہے اب ہم آتے ہیں سیکنڈ پورشن میں سیکنڈ پورشن میں یہاں پہ ہم نے کونٹیکٹ انفرمیشن رائٹ کرنی ہے کونٹیکٹ انفرمیشن کو رائٹ کرنی کے لیے آپ ڈیفرنٹ آئیکنز کا بھی استعمال کر سکتے ہو یہاں پہ پہلے ہم رائٹ کریں گے کونٹیکٹ آس فونٹ ہم وہی یوز کریں گے اور اس کو بھی وائٹ کلر کر دیں سائز اس کا تھوڑا سا انکریز کر لیں اب جس طرح ہم نے یہاں پہ ریکٹینگل لگائی تھی ہم یہاں پہ بھی ریکٹینگل لگا کے الائنمنٹ کر لیں گے اس ریکٹینگل کو سلیکٹ کیا شیفٹ کی مدد سے کونٹیکٹ کو سلیکٹ کیا اور اس ریکٹینگل پہ ہم نے ایک بار مزید کلک کیا تو یہ ہمارا کیو ابجیکٹ بن گیا اب اس کے اکورڈنگ ہم اپنے تیکسٹ کو الائن کر لیں گے تو اب ہمارا تیکسٹ بلکل سینٹر میں پلیس ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں ڈیفرنٹ آئیکنز یوز کروں گی آئیکنز کو پلیس کرنے کے لیے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ فلیٹ آئیکن ویب سائٹ یوز ہوتی ہے آپ وہاں سے ایزی لی ویکٹر فارم میں آئیکنز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ڈیفرنٹ آئیکنز ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو میں ان کو یوز کروں گی اس کو کوپی کیا یہاں لے کے پلیس کر دیا بہتر ہے آپ آئیکنز کی کلیکشن بھی پہلے ہی کر کے رکھ لیں سائٹ پہ تاکہ آپ کو دوبارہ ادھر ادھر نہ جانا پڑے یہاں پہ میں نے آئیکنز کو کلیکٹ کر کے رکھ لیا ہے اب میں آئیکنز کو پلیس کرنے کے لیے سرکل لگاؤں گی سرکل کو میں یہ بلو کلر دوں گی اب ہم آرٹ اور شیفٹ کی مدد سے اس کی کوپی لیتے ہیں آرٹ کوپی لینے کے لیے یوز ہوتا ہے اور شیفٹ میں اس لیے یوز کر رہی ہوں تاکہ یہ بلکل اس کے سامنے پلیس ہوں اب میں یہاں پہ کال کا آئیکن پلیس کرتی ہوں اور اس کو کلر کروں گی میں وائٹ اسی طرح باقی تمام آئیکنز کو بھی یہاں پہ پلیس کر کے ان کا کلر چینج کر دیں اب ہم ہر آئیکن کی آلائنمنٹ کریں گے یاد رکھیں آلائنمنٹ بہت ضروری ہے آلائنمنٹ ہی ہے جو چیزوں کو اچھا کرتی ہے سرکل کو اور آئیکن کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس سرکل کو جب مزید ایک بار کلک کریں گے اس پہ تو یہ کی اوبجیکٹ بن جائے گا کی اوبجیکٹ کا مطلب کہ اب آپ کا آئیکن اسی کے آکارڈنگ آلائن ہوگا یہ تمام باتیں میں نے بزنس کارڈ والی ویڈیو میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتائی تھی اوپس یہاں پہ لوکیشن کے سرکل کو پہلے ہمیں گروپ کرنا چاہیے ان دونوں کو میں نے سلیکٹ کیا رائٹ کلک کیا اور گروپ کر دیا اب ہم ان کو آلائن کرتے ہیں یہ ہماری گروپنگ ہو چکی ہے اب بہتر ہے کہ آپ ان دونوں کو سلیکٹ کریں اور کنٹرول جی کی مددل سے گروپ کر دیں تاکہ اگر ان کو موو کرنا پڑے تو یہ اکٹھے موو ہوں جو میرا وائٹ پورشن ہے یہ تمام آئیکنز اس کے سینٹر میں پلیس ہوں تو اس کے لیے بھی میں یہاں پہ ایک ریکٹینگل لگاؤں گی یہاں سے شروع کر کے یہاں تک اس کو کلر آپ کو ہوئی بھی کر لیں کیونکہ ہم یہاں ریکٹینگل کو صرف گائیڈ کے طور پر یوز کر رہے ہیں پہلے ان تمام آئیکنز کو سلیکٹ کریں الائم کے آپشن میں جائیں ورٹیکل ڈسٹریبیشن سینٹر اور ہوریزونٹل ڈسٹریبیشن سینٹر کریں گے تو ان کے درمیان فاصلہ برابر ہو جائے گا اب ایک بار ان کو ہم گروپ کر لیتے ہیں گروپ کیا گروپ کرنے کا مقصد یہاں پہ یہ تھا تاکہ ہم اس ریکٹینگل کے اکورڈنگ ان کو الائن کر سکیں اب ہم اس جو بھی انفرمیشن رائٹ کرنی ہے جو بھی ٹیکسٹ رائٹ کرنا ہے آپ نے اس کو گائیڈ سے تھوڑا سا فاصلے پر رکھنا ہے تاکہ جب ہمارا ٹرائ فول فولد ہو تو ہماری انفرمیشن فولڈنگ میں نہ آئے اب یہاں پہ ہر آئیکن کے اکورڈنگ کونٹیکٹ انفرمیشن رائٹ کر لیں فونٹ کو جب بھی بڑا یا چھوٹا کرنا ہو تو آپ شفٹ کی مدد سے کریں گے اگر آپ شفٹ پریس نہیں کریں گے تو آپ کا فونٹ سٹریچ ہو جائے گا اب ہم اس کا کلر چینج کرتے ہیں جیسے ہی آپ کی بورڈ سے آئی پریس کرو گے تو آئی ڈروپر ٹول سے آئی کر سکیں اب یہ دیکھیں دونوں سینٹر آئی ہو چکے ہیں اس کا فونٹ میں چینج کرنا چاہتی ہوں جو کہ میرے برینڈ کا سیکنڈ فونٹ تھا مونٹ سیرٹ اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہیں ایک بار آئی مینٹ کو چیک کر لینا ضروری ہے کیونکہ ہم نے فونٹ کو ایڈ کیا ہے تو الائنمنٹ خراب نہ ہو گئی ہو اب اسی کی میں کوپی لوں گی اور یہاں پہ 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 کروں گی اور یہاں پہ ہم ویب سائٹ رائٹ کریں گے تو ہمارا سیکنڈ پارٹ بھی مکمل ہوا اب تھرڈ پارٹ پہ چلتے ہیں تھرڈ پارٹ پہ ہم نے رائٹ کرنا ہے about اسی کی میں کوپی لوں گی اور یہاں پہ پلیس کر دوں گی اسے بھی الائن کر لیتے ہیں یہ ریکٹینگلز والا میتھرڈ ایک بہت ہی سادہ اور آسان طریقہ ہے اور اس کی مدد سے الائن منٹ بہت ایزی لی کی جا سکتی ہے اب یہاں پہ ہم ٹیکسٹ رائٹ کریں گے میں یہاں پہ دمی ٹیکسٹ کریئٹ کر رہی ہوں اور کلر اس کا میں کر دوں گی بلو پونٹ کو چیک کر لیں یہاں پہ مانٹ سیرٹ آلرہی سیلیکٹی ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو چھوٹی چھوٹی ڈیش شو ہو رہی ہے میں ان کو ریموب کرنا چاہتی ہوں تو اس کے لیے پہ پہ پیراگراف کے آپشن میں آئیں اور یہاں پہ ہائی فرنیٹ کو آف کر دیں لیں ہمارے ٹرائی فولڈ کی ایک سائیڈ ریڈی ہے لیکن یہاں سے کچھ خالی لگ رہا ہے تو میں اس ہی کر کی کوپی یہاں پہ پیس کرنا چاہتی ہوں تو میں اس کو سیلیکٹ کیا رائٹ کلک کیا ٹرانس فورم میں گئے اور اس کو ریفلیکٹ کر دیا پیویو کا بٹن ہمیشہ آن رکھیں اگر آپ کا آف ہو تو آن کر لیں اب میں اس کوپی کرتی ہوں اور کوپی کر 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 کے میں یہاں پہ اس کو پلیس کر دوں گے اس طرح سے آئے 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 ہم چلتے ہیں سیکنڈ پورشن کی جانب سیکنڈ پورشن میں ہم نے یہاں پہ سروسیز رائٹ کرنی ہے